السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرات آج ہم پہنچے ہوئے ہیں داراللوم وصیہ اشفاقیہ مگراباس جس کے اندر آج بچوں کا ششماہی امتحان جس کو ہم اردوارتشک پرشاہ کے نام سے جانتے ہیں وہ ہو رہا ہے انشاءاللہ اندر ہم جائیں گے اور پتہ کریں گے یہاں کتنے بچے ہیں اور ممتہین کی حیثیت سے کون کنائے ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا نیچے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر اگزام ہو رہا ہے انشاءاللہ پتہ کرتے ہیں یہ ہمارے مفتی شہنواز حسین صاحب نظامی ہیں جو اس ادارے کے نازم تعلیمات ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں یہاں یہ بچوں کی تعداد ہے جو اگزام کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی تعداد بھی بچے ہیں جو اگزام کے لئے انتظار کر رہے ہیں نمبر بائی نمبر اگزام ہونا ہے جس میں بچے حفظ کی پڑھائی بھی پڑھ رہے ہیں ناظرہ خان بھی ہیں مدنی قائدہ وغیرہ پڑھائے جا رہا ہے آپ دیکھیں اسی میں مسجد بھی ہے ماشاءاللہ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے مسجد بھی بڑی عالی شان ہے اور ہمارے ممتہین حضرات آئے ہوئے ہیں باسنی سے تشریف لائے ہوئے ہیں ممتہین حضرات جو بچوں کا اگزام لے رہے ہیں جس میں حضرت علامہ مفتی عبدالقادر صاحب باسنی اور حافظ علی حسین صاحب باسنی سے تشریف لائے ہوئے ہیں جو حفظ کے بچوں کا امتہان لے رہے ہیں ماشاءاللہ مسجد بھی بڑی عالی شان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے ناظرم اعلا دعلم غوثیہ اشفاقیہ حضرت علامہ مولانا انوار صاحب جن سے ہم جانیں گے یہ ادارہ قائم کیے ہوئے کتنا سال ہوا اور کتنے بچے اس ادارے میں پڑھتے ہیں تو حضرت بتائیں یہ ادارہ کب قائم ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ادارہ دو آجہالنو میں قائم کیا ہے ماشاءاللہ اسی وقت سے ادارہ الحمدللہ چل رہا ہے ماشاءاللہ آج سے تقریباً دو سال پہلے دعولو مخوصیہ علی البنات کے نام سے دوسری ادارہ ملکیوں کے لئے اور بھی قائم کیے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور الحمدللہ قریب دو سال یا تیس سال ہو رہا ہے اس ادارہ میں حضرت اللہ مولانا مختیش شہنوی صاحب ان کو لے کے آئے ہیں ان کے بعد الحمدللہ اپنا دونوں ادارہ بہت اچھی سے چل رہے ہیں ماشاءاللہ بہت میند سے حضرت اللہ مولانا شہنوی صاحب ماشاءاللہ تو حضرت اللہ مولانا مفتیش شہنوی صاحب نظامی سے بھی انشاءاللہ ملقات کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ ادارہ میں کیا کیا تعلیم دی جا رہی ہے تو آئیے چلتے ہیں اب ان سے ملقات کرتے ہیں تو حضرت ہم پہنچ گئے ہیں مفتیش شہنوی صاحب نظامی کے پاس جن کا ذکر مولانا انوار صاحب نے کیا تھا یہ یہاں کے نازم تعلیمات ہیں ان سے پتا کریں گے اس ادارے میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے اور کس جماعت تک بچے ابھی زیر تعلیم ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ حضرت بتائیے آپ کے ادارے میں کیا کیا تعلیم دی جارہی ہے فیل وقت فیل وقت ہمارے ادارے میں درس نظامی جماعت سانیہ تک کے بچے ماشاءاللہ اور ہمارے دونوں ادارے میں بچوں کا ادارہ اور بچیوں کا ادارہ ماشاءاللہ دونوں میں ابھی ٹوٹل ایک سو پیٹالیس بچے ہیں بچے ہیں جو زیر تعلیم ہیں ماشاءاللہ اور بچیوں کے ادارے میں گوبلے کا جماعت تک تعلیم ہوتی ہے سبحاناللہ اور بچوں کے ادارے میں جماعت سانیہ تک ہوتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آج جو امتحان چل رہا ہے پس میں قمدین کی حیثیت سے مفتی عبدالقادر صاحب ماشاءاللہ سنیت ابلی جماعت باسنی مفتی وری محمد صاحب کے سابزادے اور ان کی پوری ٹیم اور ان کے ادارے کے معلومات بچوں کے امتحان لینے کے لئے حاضر ہوئے ہیں ماشاءاللہ جن میں تیرسٹھ بچے ہیں تیرہاسی بچے ہیں ماشاءاللہ امتحان دیں گی جی جی باسٹھ بچے امتحان دیں گے جس میں درجہ حفظ کے بچے ہیں آزرا کے بچے ہیں اور ملوی جماعت کے بچے ہیں ٹوٹل ایک سو پیٹالیس بچے اور بچیاں ان کے ہاں دے رہے ہیں آپ حضرات جو ہے دعا فرمائیے کہ ہمارے بچوں کو کامیابی ملے اور ہم اس مشن پہ کام کر رہے ہیں کہ یہی ہے عرضو کے تعلیم قرآن سبحان اللہ سبحان ہر ایک پرچم سے ہونچا پرچم اسلام ہو جائے اس مشن میں اللہ تعالی ہم کو کامیابی آتا حضرت ایک سوال اور ہے میرا آپ کے ہاں جو بچی اور بچے پڑ رہے ہیں اس میں لوکل بچے بھی ہے کیا شہر لادنو کے شہر لادنو کے زیادہ بچے شہر لادنو کے ہی ہیں جی 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 بچیوں کا ادارہ ہے جس میں ستان نوے بچیوں کا ایڈمیشن ہے ماشاء یہاں دینے کیلئے تیرازی آئی ہے لیکن ستان نوے بچیوں کا ایڈمیشن ہے جس میں ساری کے ساری بچیاں لادنو سبحان اللہ سبحان اللہ اور دس پندرہ بچیاں کجار سے آتی ہیں اور باقی سب میں لادنو شہر کی ہیں جو تیری روڈ سے آتی ہیں ماشاء بڑا باز سے اور مگرہ باز سے جواب باز سے اور شہریہ باز وغیرہ سے ماشاء اور بچوں کے ادارے میں 38 بچے باہر کے ہیں 38 بچے جن میں سے ڈلی کے بچے ہیں اور ڈیہار اور بنگال کے بچے ہیں اس کے علاوہ تقریبا ایڈمیشن میں 75 ہے اور آپ 75 میں سے 38 اگر نکال دیا جائے تو جتنے بچے ہوتے ہیں وہ سارے لوکل سارے کے سارے بچے لوکل ہیں اور لادنو شہر کے ہیں کیوں سمجھئے کہ بلحال 30 سے 35 بچے لادنو شہر کے ہیں اور لادنو شہر کے ہم نے اس بار جب ارسلانمیہ تشریف لائے تھے شاباند المعظم کے موقع پر لادنو شہر کے چھے بچے یہاں سے خاری بن کے خاری ہوئے ہیں سبحانہ اللہ اس کے علاوہ اس سال انشاءاللہ اللہ نے چاہا لادنو شہر کے چاریہ پانچ بچے حافظ قرآن بنیں گے سبحانہ اللہ اور اس کے علاوہ لادنو شہر کی آٹھ بچیاں ہمارے ادارے سے مبلغہ خاریہ بنے گی انشاءاللہ سبحانہ اللہ تو یہ بغیر کسی تفریق کے جو ادارہ ہے کوئی بھی ہو کہیں سے آئے وہ علم دین کی طلب کے لیے تو راستہ کھلا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جی اسے کھایا جائے گا سبحانہ اللہ تو حضرات آپ نے دیکھا جو جانگاری آپ نے لی ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اس ادارے میں پڑھنے والے زیادہ تر بچے اور بچیوں کی تعداد شہر لادنو سے ہیں اللہ تبارک وطالعہ لادنو میں علم دین کا گول بالا فرمائے اور ہمارے بچوں کو خوب خوب علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ تھا دعلم غوثیہ اشفاقیہ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو دن دونہ راچ جوگنی ترقی عطا فرمائے